یقبستہ ہوایں چلنے سے دجاہرال دو ڈگری سینٹی گریڈ تک گر گیا ہے جبکہ ہلکی دھوند کے باعث سردی کی شدت بھی بڑھ چکی ہے بلکل آپ کو بتا رہے ہیں کہ محکمہ موسمیات کا بتانا ہے کہ ہوا میں نمی کا تناسو بھی کیسے فیصد ریکارڈ کیا گیا ہے اس حوالے سے مزید اثرات جانتے ہیں فران یامین سے فران یامین بتائی گا یقبستہ ہوایں خوب چل رہی ہیں لاہر شہر اور گرد و نوہ میں آج بھی کرارکے کی سردی پڑھ رہی ہے اور دھون کی وجہ سے جو حدیں نگاہیں اس میں بھی تھوڑا سا فرق ہے تام محکمہ موسمیات کی جانب سے بتایا جا رہا ہے کہ بارش کا کوئی امکان نہیں ہے مطلب جزوی طور پر عبر آلود رہنے کا امکان ہے تھنڈی تھنڈی اس وقت ہوا چلتی ہے جس سے سردی کی شدت میں مزید اضافہ ہوتا ہے اور سردی زیادہ محسوس ہوتی ہے اس وقت محکمہ موسمیات کے مطابق درجہ حرارت ہے وہ چھے ڈگری سینٹی گریٹ ہے جبکہ کم سے کم جو درجہ حرارت ہے آج محکمہ موسمیات کی جانب سے بتایا گیا ہے کہ وہ دو ڈگری سینٹی گریٹ تک رہ سکتا ہے زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت بارہ ڈگری سینٹی گریٹ تک رہنے کا امکان ہے ہوا میں نمی کا تناسب اکاسی فیصد ہے جبکہ شہر میں مختلف اوقات میں ہوا چار سے پانچ کلومیٹر فی گھنٹے کے نساب سے چلتی رہے گی محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ جو بادل ہے اور جو سورج اس کے درمیان آکھ مچولی کا سلسلہ جاری رہے گا اور جو جو دن ڈھلتا جائے گا سردی کی شدت میں مزید اضافہ دیکھنے میں آئے گا جس کے لئے محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ آج گھروں سے باہر نہ نکلے آ جائے جبکہ جو طبیم آئرین ہیں ان کا کہنا ہے کہ جو سر ہے جو ہاتھ ہے اور پاؤں ہیں انہیں ڈھاپ کر رکھا جائے اور اس سردی سے بچا جائے محکمہ موسمیات کی جانب سے بتایا گیا ہے کہ اس پورے ہفتے میں بارش کا کوئی امکان نہیں ہے اور اسی طرح موسم سرد اور خوش دہے گا